سٹوڈنٹ آف دیئیئر اس فلم میں یہ سارے وہ سٹوڈنٹ ہیں جو پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں جن پاکستانیوں نے اس لیرکس کو سنا انہوں نے سمجھ لیا تھا سرخ والا سوز والا فیض والا لف عشق والا لف لیکن آدھے انڈین تو دو سال تک ان لیرکس کو اسی طرح گاتے رہے تھے سکھ والا سوس والا پیسے والا لف عشق والا لف دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے ویسے گا وہ بھی نہیں تھے گلت رہے آج کل پیسے والا ہی لف ہے پاپا لف یو اب ہے انڈین دیا تُو نے درخت سے شادی کیا اس عمر میں لوگوں کے پوتے ہوتے ہیں اس کے پوتے ہیں اور مزے کی بات اس ڈائنسور کے زمانے کے آدمی کی ماں بھی ابھی زندہ ہے ایک طرف ہے شنائیہ جس کا دل روحن پہ ہے آیا مگر اسی روحن کو شنائیہ نے مختلف لڑکیوں کے چکر میں پایا اور اسی کالیج میں اچانک ایک دن ابھی منیو آیا جس کی کالیج میں اینٹری ہوتے ہی پورے کے پورے کالیج نے دھمال پایا انی دیو ایڈا ویلا کالیج تو اڈا اور کوئی کام نہیں تو انہوں لڑکیوں کو دیکھو پہلی دے والڑکا دیکھا ہے ایڈا پانچ وقت کا نمازی پریزی آدمی ایدھر دیکھو اس نے کالیج کی گراؤنڈ میں گڑی کو ماں کو ماں کے پوری گراؤنڈ پار دی لیکن اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا اور ڈین کا صاحب لاؤ جو خسرانہ آداؤں میں اپنے کوچ پر ڈوڑے ڈالتا ہے پھر مجھے یاد آئے کہ وہ اچھا اچھا کرن جوہر کی فلم ہے نا آگے بڑھنے سے پہلے دس ویڈیو سپونسرڈ بائی سجاد امتیاز دوستو یہ بھائی ساب مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں ٹرائول کرتے ہیں فوڈ کے ریویو کرتے ہیں اور آج میں ہوں سپرنگ فیلڈ میسیچوسر تو ٹوڈی فائیو ڈالر یہ سارا انہوں نے ڈاکٹر زوس کی امیجینیشن پہ بنایا ہے یہ ہے سٹریگو سوروس جونسہ ہے نائنٹین ایٹی نائن کے اندر اس مائن کو بند کر دیا گیا یہ پاکستانی لیکن رہتے باہر آپ ان کے چینل پہ بہت سی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں اس چینل کی نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں خریص فلم کا تھیم یہ ہے کہ سٹوڈنٹ آف دی ائر بننا ہے تاکہ وہ ڈے وڈے کالجز میں داکھلا ملے اور سوری میں اس کو کالج کالج بول رہا ہوں اصل میں اس کا لیول اتنا ہائی تھا نا لیکن یہ تو سکول ہے یہ ایسا سکول ہے جس میں پورا سکول کبھی بھی کٹھا ہو کے مجرہ کرنا چرو کر دیتا ہے یہ ایسا سکول ہے جس میں سارے سٹوڈنٹس یونیورسٹی کے ہیں یہ ڈے وڈے سٹوڈنٹ پہ ہم تو چودہ چودہ سال کے سکول میں تھے کیسی بات ہے اس سکول میں سٹوڈنٹس دارو بھی پیتے ہیں کلب میں بھی جاتے ہیں سائی لینڈ کے ٹرپ پہ بھی جاتے ہیں کہنے کو اس فلم میں سارے امیر ہے لیکن ابھی منیوں بڑا غریب ہے جو سپورٹس سکولرشپ پہ سکول میں آیا ہے لیکن اتنا غریب ہے کہ گلاسیز ری بین کے پہنت ہے شرٹس جی سٹار کی پہنت ہے یعنی شرٹس گلاسیز شوز حالانکہ بیگ تک بھی برینڈیڈ یعنی دس دس بیس بیس ہزار والی اشیاں پہنت ہے لیکن دکھایا کیا ہے غریب سٹوڈنٹ آف دیئیئر جیتنے کے لیے بہت سے کمپیٹیشن ہوگے لیکن اسی دوران وہی بولی ووڈ کی ٹیپیکل موویز کی طرح ایک بندے سے دو بندوں کو پیار ہو جاتا ہے یعنی ابھی منیوں کو شننایا سے پیار ہو جاتا مگر شننایا تو روحن سے کرتی ہے مجھے رشتی توڑنا اچھا نہیں لگتا میں روحن سے پیار کرتی ہوں مگر ابھی منیوں اگنور کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہے سٹوڈنٹ آف دیئیئر پہلیوں وغیرہ والے کمپیٹیشن ہو رہے ہوتی ہیں کہ اس کی دادی فوت ہو جاتی ہے تب جا کے ابھی منیوں کو بھی اور شننایا کو دونوں کو پتا چلتا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں اور یہ چیز روحن کو پتا چل جاتی ہے پھر کیا گتھم گتھا کسون مکے لاتے دلتے وغیرہ دو بیسٹ فرینڈ کو لڑا دیا کس نے ایک لڑکی نے لیکن فلم میں کس نے اس بات پر غوری نہیں کیا کیوں کیوں کہ شننایا نے دونوں کو لڑتے ہوئی دیکھ کے روحن باپ سے لڑکے گھر چھوڑ کے آ گیا اور روحن کے دوست جیت نے خالی کریٹ کارٹ دے کے روحن کو چھوڑ دیا پھر کیا ٹاپ ایٹ کا آخری کمپیٹیشن شروع ہوتا ہے جس میں پہلے سویمنگ پھر سائیکلنگ پھر ریسنگ ابھی جیت رہا ہوتا ہے لیکن روحن کو جیتا دیتا ہے روحن ٹرافی لینے جاتا ہے ٹرافی کو ایکسیپٹی نہیں کرتا روحن ابھی کے درمان لڑائی لڑائی ہوتے 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 اتنے سالوں بعد جب دین فوت ہو رہا ہوتا ہے تب بھی آکے لڑائی مگر روحن کو یہ گسہ شنیا کی وجہ سے نہیں ابھی منیو کا جان بوچھ کے کمپیٹیشن ہارنے کی وجہ سے تھی ویسے یار کیسی بات ہے دس سال گزر گئے اب جا کے روحن ابھی کو کہہ رہا کہ تو اس دن جان بوچھ کے کیوں ہارا یہ تو کمال ہے لیکن یار اتنے تیز دوڑتے ہوئے تو سجے پاسے دیکھا ہی نہیں جاتا ابھی نے کیسے روحن کے ابے کو دیکھ لیا خیر دین فوت ہو جاتا ہے فلم ختم تو پوری فلم کی کنکلیوزن کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے کیونکہ شنیا کہتی تھی لیکن شادی ابھی منیو سے کر لی خلاصہ یہی ہے پوری فلم میں کسون مکہ دلتے کمپیٹیشن یہ وہ لڑائی جگرے مجھ نے شجرے دکھا گیا اور اسی کے ساتھ ویڈیو بھی ختم لائک من شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویسے یہ دین پچیس سالوں سے سکول چلا رہا تھا لیکن اس کے مرتے وقت صرف یہی آرٹ سٹوڈنٹ آئے مجھ میں لیکن اس کے ساتھ �ڈیرے مجھے سکتے پھر کھ husbands